امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے لے گئے امام ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت علی اصدر شیر خان امام لے کر میدان میں جاتے ہیں ان اشکیہ کے سامنے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بچے کو بلند کرتے ہیں سب کو دکھا کر اور پھر انہیں ندا دیتے ہیں اے لائینوں اگر تمہیں دشمنی ہے اناد ہے تو مجھ سے ہوگی اگر تمہیں کوئی زد ہے تو میرے ساتھ ہے یہ چھے ماہ کا پیاسا بچہ ہے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اس کے پینے کے لیے نہ پانی ہے نہ اس کے لب تر کرنے کے لیے دودھ ہے یوں نہیں کہ امام کو ہر صورت میں پانی چاہیے تھا نہ عزیز امن امام کو بشریت کا ضمیر جنجوڑنا تھا علی اصغر سب سے بڑا تیر تھے جو امام حسین نے چلایا کہ شاید یہ ان کے ضمیر پر لگے اور ان کا ضمیر جاگ جائے اور ایسا ہوا جب یہ منظر جب یہ ندا عمر ساتھ کے لشکر میں سنی گئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اتنا ظلم بھی روا نہیں ہے ایک دوسرے سے کہنے لگے عمر ابن ساتھ کے لشکری عبیداللہ کے یزید کے لشکری ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ فرات کا پانی ساتھ بے رہا ہے ہم پی رہے ہیں ہمارے گھوڑے پی رہے ہیں ہمارے جانور پی رہے ہیں لیکن آل رسول تشنا ہے اور یہ چھے ماہ تشنا ہے اس کا کیا جواز موجود ہے عمر ساتھ نے دیکھ لیا کہ اصغر کا وار کم کر گیا ہے اس لشکر کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے فوراں یہ ایک اپنے سے بڑے لائین کے پاس گیا حرملا کے پاس اور جا کر کہتا ہے تو ماہر تیر انداز ہے تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے حرملا حیرت سے کہتا ہے اب کیا امام حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا امام حسین کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم دستہ آ گیا ہے کہنے لگا نہ نہ آخری حملہ کرنا ہے نہ حسین کی مدد کے لیے کوئی دستہ آیا ہے تو کہنے لگا پھر تیر کہاں چلانا ہے کس پر چلاؤں گی تو کہنے لگا غور اسے حسین کے ہاتھوں پر سخیدی دے گی مرملا دیکھتا ہے اور پھر اس کے موں کو دیکھ کر کہتا ہے لائین یہ تو چھوٹا سا شیرخار بچہ ہے کیا تو چاہتا ہے میں بچے پر تیر چلا دوں کہنے لگا یہی چاہتا ہوں تو بچے پر تیر چلا کہنے لگا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ تو بڑی ننگ کے آر کی بات ہوگی بچے پر مجھ سے تیر نہ چلا کوئی اور نشانہ بتا کہنے لگا تو بچہ نہ سمجھ اس بچے نے میرے لشکر کے اندر بغاوت پیدا کر دی نہیں ہے جلدی کر تیر تیار کر اس لائین نے تیر تیار کیا کمان میں لگایا لگا کر نشانہ لیا پھر زمین پر رکھ دی کمان میں عمر سعید کہتا ہے مضمت کر کے سرزنش کر کے تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا تیرا نشانہ کیوں چک گیا تو گوڑا کیوں گیا تو تو اتنا ماہر تیر اندازہ آج تجھے کیا ہو گیا تو کہتا ہے جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں تو پشت حسین پر خیمہ نظر آتا ہے اس خیمے پر ایک پرددار نظر آتی ہے اس پرددار کی طلب نظر آتی ہے اس کا استراب نظر آتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ماں ہے اس کی وہ ماں ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا تیر دیکھ میرے بچے کا کلا دیکھ عمر سادس کو اکساتا ہے جذبات میں نہ ہو جلدی تیر اندازی کر یہ لہین دوبارہ تیر اٹھا کے کمان میں لگا کے تیر چلا دیتا ہے تیر کا لگنا ہے روایات میں لکھا ہے سید شہدہ کے ہاتھوں پر بچے کی گردن میں تیر لگا یہاں حبید ابن مسلم عمر سادس کے لشکر کا رپورٹر وہ راوی یہ لکھتا ہے میں نے دیکھا ہم سب نے دیکھا تمام لشکریوں نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک قیامت دیکھی کیا ہوا وہ کہتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب بچے کی گردن پہ تیر لگا تو بچہ اس طرح حسین کے ہاتھوں پہ تڑبا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑبتی ہے اثر دارو آپ کربلا میں تو نہیں تھے آپ نے حسین کو تڑبتا تو نہیں دیکھا لیکن مچھلی تو تڑبتی دیکھی ہے آپ نے یہ منظر تو سب نے دیکھا ہے جب آپ کو حکم ہے کہ کبھی ڈھنڈا پانی پی ہو تو حسین کی تشلگی کو یاد کر لیا کرو اور جب مچھلی تڑبتی دیکھا ہو حسین کے شیر خار کو یاد کر لیا کرو مچھلی کیسے تڑبتی ہے پہلے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے اور زمین پہ پٹختی ہے پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے پھر سر اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے تھوڑی دیر یہ کر کے پھر اس کے بعد وہ دم نہیں اٹھا سکتی سر نہیں اٹھا سکتی صرف مو کھولتی ہے اور مو بند کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ مو کھول نہ بھی بند کر دیتی ہے یہ راوی کہتا ہے ہم نے یہی منظر دیکھا جب تیر لگا تو حسین حسین کے بازوں پہ بچہ تڑپا اٹھ کر دوبارہ حسین کے بازوں پہ گرے پھر اس کے بعد بچے سے تڑپا نہیں گیا لیکن بچے نے پاؤں ہلایا گردن اٹھائی پھر اس کے بعد بچے سے نے گردن ہلی نہ پاؤں ہلا پھر اس کے بعد بچے نے صرف مو ہلایا پھر اس کے بعد مو ہلا کے مو بھی نہیں ہلایا جب مو بھی بند ہو گیا کھلا رہ گیا تو سید شہدہ نے آسمان کی طرف رکھ کر کے فرمایا اِنَّا لِلہا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْآلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الزَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ دُرَمُوا اِنَّا مُنْطَلَبِنِ اِنَّا مُنْطَلِبُونَ اللہمَّ بِحَقِّ اسْمِكَ الْعَزِيمِ الْأَعَزَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَتِرْمِ خدا مندار بِحَقِ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدِ بِحَقِ سِيدِ شَهْدَاءِ بِحَقِ فَاطِمَةِ زَهْرَاءِ بِحَقِ شُهَدَاءِ کَرْبَلَا بِحَقِ رَضِيِ کَرْبَلَا پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر تو اپنی بارگامی قبول فرما مومین و بالیان کہ اس اخلاس کو قبول